اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و فارق و سلک و فارق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی و المرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحابیہی و بارک وسلم و صل على دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا قائم السلات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علی پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عزر میں نے ارز کیا لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزا کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین ضرور جڑے رہیے گا انشاءاللہ کیونکہ آج ممتاز بارگاہ ہے حضرت خاجہ شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے یعنی آج برے صغیر میں سلسلہ نقش بند کی اٹھارویں اور اننسویں صدی کی انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں مل کر حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو علوی سادات کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں جن کے والدین اپنے زمانے میں تقویٰ و پریزگاری کی عالی منازل پر فائز تھے جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارت حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہو نے دی جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ و جل کریم نے دی اور جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے دی کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی خود سرکار علیہ السلام نے منتخف فرمایا مولا کائنات نے منتخف فرمایا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہو نے منتخف فرمایا جو اس دور میں تشریف لائے جو جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے مزید ادبار اور تنزل کا زمانہ تھا اس وقت انگریز سیاسی میدان میں زور پکڑتا جا رہا تھے بڑی اہم ترین باتیں ناظرین اور ان باتوں کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کوئی معلوم ہونا چاہیے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ کے سنداز سے تھا اور حق پہ کون لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اس کی لگائیوی جو ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریز کی جو لگائیوی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی ملک میں انتشار پھیلا کر اپنا اقتدار مزید آگے بڑھانے کے در پہ تھی انگریز نے بحار اور اڑیسہ پر مکمل طور پر قبضہ جمع لیا تھا اور سترہ سو نینیانوے میں ٹیپو سلطان کو شہید کر کے محسور پر بھی قبضہ کر لیا تھا نظام حیدر آباد بھی اس کے دست نگر بن چکا تھا اور کمپنی کی سازشوں کا جال دربار دہلی تک پہنچ چکا تھا پنجاب میں رنجیت سنگھ نے زور پکڑ لیا تھا پھر ملتان اور اس کے بعد کشمیر پر بھی قبضہ ہو چکا تھا مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال تھی اور دوسری طرف جہاں روحانی دنیا سے کئی ہستیاں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کو اٹھیں انہی میں ایک انتہائی ممتاز و مکرم ہستی سلسلہ نقشبند کے آفتاب حضرت شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تھی جن کو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا جن پر حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نگائے کرم تھی جو بہدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے لادلے اور خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پیارے تھے جن کی ذات سے سلسلہ نقشبند کا اس قدر فیضان جاری ہوا اس قدر فیضان جاری ہوا کہ شاید ہی کسی شیخ طریقت سے ان کی زندگی میں جاری ہوا ہو جن کا اتنا شہرہ تھا کہ لوگ انہیں تیروی صدی کا مجدد کہہ کے پکارا کرتے تھے ناظرین اکرام آپ رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کے اشارت سے لوگوں کے اندر جہالت اور تاریخی کو دور کر کے لوگوں کے دلوں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرما دیا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شما روشن کی کہ جس نے برے سغیر تو کیا دور دراز سے متلاشیان حق آتے رہے اور اپنی اپنی علمی پیاس کو بجھاتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا فیضان دور دراز تک پھیلا ہوا ہے یہاں تک کہ بغداد روم اور اس کے لعب مکہ موظمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کے تلامزہ کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جو دین اسلام کے اشارت و تبلیغ میں اہم کردار ادا کر رہی تھی اہم کردار ادا کر رہی ہے ناظرین کرام چونکہ حضرت شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبند کی چشم و چراغ ہے اور یہ جانتے ہیں آپ کے سلسلہ نقشبند میں عبادات اور معمولات میں کسی بھی قسم کا کوئی جھول نہیں ہوا کرتا یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے معمولات میں بستر مر تک کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا توقع اللہ کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قسم کی وجہ ماس چھوڑ کر اپنے آپ کو یاد الہی اور تعلیم و ارشاد میں اس قدر مشغول کر لیا کہ اللہ تبارک کی ذات پر ہی مجھے توقع ہے اور میں نے اسی کو اہم جانا ہے سادگی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ایک ٹوٹا وہ بوریا جو ہے اس کا بستر ہوتا تھا اور ایک سرانے ہوا کرتی تھی لباس میں سادگی کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اکثر موٹا کپلا پہنا کرتے تھے اگر کوئی عقیدت من امدہ اور نفیس کپلا بنوا کر بھیج دیتا تو اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت چند لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے عام کپڑے بنوا لیا کرتے تھے اس کو خرید کر یعنی جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دے دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک آدمی کے پہننے سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پہنے حضرت شاہ غلام علی دیروی رحمت اللہ علیہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کسی کو کچھ عطا کرتے تو چھپا کر دیتے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا جو کچھ تحائف آپ خدمت میں آتے تھے وہ فوراں ہی آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے طبیعت میں شفقت اور محبت کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر مخلوق خدا کی خیر خائی اور بھلائی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے مجلس کی شفافیت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہاں کسی کو بھی کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی اور فرماتے تھے کہ غیبت کے لائق تو صرف میں ہوں یعنی اتنا انکسار اور عجزی آپ کے اندر تھی بادشاہ اور عمرہ اس بات کے خواہ رہتے تھے کہ آپ کی خانکہ کے اخراجات کے لیے کچھ مقرر فرمائیں لیکن آپ کبھی بھی منظور نہیں فرمایا کرتے تھے مشایق نقشبندیہ کی روایت کے مطابق آپ عمر بن معروف ہو نہیں ان المنکر میں کوئی تصاحل ایون مسلحت بھی اختیار نہیں کیا کرتے تھے چاہے سامنے بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو حق ببانگ دہل آپ بیان کیا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر عشق تھا کہ نام مبارک زبان پر آتا تو بیتاب ہو جایا کرتے تھے مچل جایا کرتے تھے ایک مرتبہ قدم شریف کا خادم آپ کے لیے پانی تبرکن لے کے آیا اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ آپ کے سر پر ہے تو یہ سنتے ہیں آپ بیتاب ہو گئے اور اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور فرمایا کہ میری کیا حقیقت میری کیا حیثیت پھر اس خادم کی بے حد آپ نے مدارت بھی کی اور علم سے اس قدر شگف تھا آپ کو کہ مرض الموت کے وقت میں بھی ترمزی شریف آپ کے سینہ اقدس پر رکھی ہوئی تھی اور وسیعت یہ تھی کہ میرا جنازہ جامعہ مسجد کے آثار نبویہ میں رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض شفاعت کرنا وہ ان سے عرض شفاعت کرتے ہیں ہم ان سے عرض شفاعت کرتے ہیں کہ کل برور زمیشر یہ ذکر جو ہے آپ کی بارگاہ میں ہمارے لئے تو شاہ آخرت بن جائے آغاز کرتے ہیں تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً کس کے موت آج نہیں پہلی شخصیت مطاز علم الدین ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سید احمد خان صاحب تشریف فرمائے دوسری شخصیت ممتاز علم الدین جناب پروفیسر غلام مہدین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے تیسری شخصیت ممتاز علم الدین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے تینوں اب آپ کو اسلام علیکم خوش حاملی آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے کیا کمال شخصیت ہیں صاحب پہلے تو خاندانی تعرف اور ظاہر ہے جس سلسلے سے آپ نصب کے اعتبار سے واپستہ اس سے آلہ نصب ہوئی نہیں سکتا کوئی تو ولادت سے پہلے جو میں نے ابتدائی طور پر ذرا سا ایک اشارہ دیا کہ والد کو بھی والدہ کو بھی چچا کو بھی اور کمال یہ ہے کہ خواب کے اندر بشارتے بھی ہیں ناموں کو بھی جو منتقب کیا جا رہا ہے یہ کیسی بات ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو دنیا کی آلہ و عرفہ کابینہ ہیں وہ آپ کی آمد سے پہلے ایکٹیو ہوئی بھی ہے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدوں و مسلیوں و مسلیماء بہت شکریہ محتم جنید اقبال صاحب جب ہمارے کانوں میں لفظ شاہ آتا ہے تو دل تک پہنچ کر دل اپنی تمام تر مسررتوں اور لذتوں میں اس کو لے لیتا ہے بے شک پھر جب وہ دماغ کی طرف جاتا ہے تو دماغ تمام تر روحانی ایمانی ایکانی حرارت پارے جمع کر کے زبان کے حوالے کرتا ہے پھر ہم اپنی زبان پر شاہ کا لفظ کیونکہ تعلق کہاں جاتا ہے سبحان اللہ مولا کائنات مولا کائنات سے رسول اللہ صلی اللہ شاہوں کے شاہ تک جاتا ہے شاہ تک جاتا ہے تو کس قدر سعادت مندی انسان کو صرف نام لینے سے حاصل ہوتی ہے پھر ایسے شاہ شاہ عبداللہ بھی کہلائیں اور شاہ غلام علی دیلوی بھی کہلائیں شاہ عبدالقادر بھی کہلائیں شاہ عبدالقادر بھی کہلائیں اور پھر محمد بن حنفیہ سے یہ سلسلہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو تک آتا ہے آپ کے والد شاہ عبداللطیف اور آپ کے تایا اپنے زہد اور برا میں مسلمانوں کے اندر اتنا تعرف رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کی محنت کے سلے میں اس خطے کے لوگوں کو شاہ غلام علی جیسا مرد مجاہد اتا کیا جنہوں نے علمی میدان میں عملی میدان میں ایک انقلاب بھرپا کیا اب جس خواب کا آپ ذکر کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی روح کے قریب ہیں دوسری کوئی رائے نہیں ہے اس میں النبی اولا بالمومنین من انفوسہم اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کریم عطا فرما کر طبیان اللے کل شہ جو قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ کوئی شہ اللہ نے قرآن سے مخفی نہیں رکھی اور وہ قرآن ملا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کو نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو یہاں تک ثابت ہے کہ سب سے آخر میں جو آپ کا امتی جنت میں داخل ہو رہا ہوگا اس کی بھی آپ نے پشارت دی ہے سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر نظر رکھتے ہوئے جس کا انتخاب کیا کہ اس خطے میں اس قدر کام کیا جائے عملی طور پر کہ مسلمان بیدار ہوں اور دین اسلام کے غلبے کے لیے وہ اپنے منزل کو اپنے مرتبے کو جانے بے شکر بڑا کٹھن موقع تھا وہ بڑا کٹھن موقع تھا اسی لیے کہا گیا سبق پھر پڑ صداقت کا دالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو دنیا کی امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو چنا ہے ان میں سے ایک نام یہ پیارا سعادات علوی میں آتا ہے شاہ غلام علی اب یہ آپ دنیا میں نہیں آئے اور آپ کی والدہ ماجدہ کو رسول حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آ کر خبر دے جاتے ہیں کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا اور یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ قرآن کریم کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان پانچ باتوں کا علم کسی کو نہیں تو وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے بتانے سے بہت سے جانتے ہیں اور قرآن نے بتایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے ہاں یحیی علیہ السلام آ رہے ہیں اللہ تو قرآن کریم کو قرآن کے تناظر میں دیکھتے ہوئے تو سیدنا حضرت شاہ غلام علی نے جب دنیا میں آنا تھا تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے والد ماجد کو آپ کے تایا کو بتایا کہ تمہارے بھائی کی ہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام عبداللہ رکھنا مولا کائنات آئے حضرت شاہ عبداللطیف رحمت اللہ علیہ آپ کے والد کی خواب میں شاہ غلام علی کے والد کے پاس اور کہا کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا اور تم ان کا نام غلام علی رکھنا علی رکھنا ماں کو عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی نے سیدنا غوث عاظم رضی اللہ عنہ کو بھی جو عظمت اتا کی ہے وہ ساری عظمتیں رسالت کی ولایت کی صحابیت کی وہ ساری یہاں موجود نظر آتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عبدالقادر نام رکھنا عبدالقادر نام رکھنا اب جب اللہ نے انہیں بیٹا دیا ماں نے عبدالقادر نام رکھا باپ نے علی رکھا اور تایا نے عبداللہ رکھا اس لئے آپ اپنے نام کے ساتھ شاہ عبداللہ بھی رکھتے تھے اور علی نام رکھا تھا والد نے لیکن آپ نے اس بات کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھانے کے لئے کہ عدب بھی کوئی مقام آہا علی تو ایک غلام علی ہوں گا میں سبحان اللہ اس عدب کو بھی سامنے رکھنا ہے کیونکہ با عدب با نصیب آہا سبحان اللہ عدب بے نصیب حضرت شاہ غلام علی رحمت اللہ علی کے تذکار میں جب ہم اس بات کو سامنے لاتے ہیں تو ان کی زندگی سے یہ عدب کا بھی نام آنا چاہیے اب آپ کا نام علی تھا اور آپ نے کہا کہ جب مجھے علی کہا جاتا ہے تو میرے ضمیر پر بوجھ پڑتا ہے کہ مولا قائنات تو وہ ہیں اللہ اس لیے آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا غلام علی اللہ اور غلام کا لفظ لگا کر اب چونکہ غلام کا لفظ یاد رکھئے کہ یہ قرآن میں عربی کا لفظ ہے ٹھیک ہم نے اسے پنجابی میں نوکر کے معنی میں لیا اچھا لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو لفظ اصل سے تعلق رکھتا ہے اس کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے درست اس لیے غلام اللہ نام نہیں رکھنا چاہیے پنجابی میں تو ہم کہیں گے کہ غلام اللہ کا معنی ہے اللہ کا نوکر لیکن جب آپ عرب میں جائیں گے تو عرب کہیں بھی آپ کو تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ اللہ کے عبد ہیں اللہ کے غلام ہیں وہ غلام اللہ کا نام دے کر فوراں آپ پر فتوہ لگائیں گے کہ عش واللہ حاضر شرکن عزیم ٹھیک آپ نے نام کیا رکھا ہے تو اس لیے سیدنا حضرت علی نے اپنے نام کے ساتھ غلام لگا کر شاہ غلام علی رکھا اور آپ کے تایا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے یہ نام خواب میں دیکھا اور اللہ تعالی نے انہیں یہ عظمت دی تھی کہ حضرت خضل علیہ السلام سے ان کی ملاقات رہتی تھی یعنی کیا خانوادہ خانوادہ ہے اور کیا اجداد سبحان اللہ تو اس عظمت کے تا ساداتِ الوی کا یہ فرزندِ ارجمند ہندوستان کے اس برے صغیر میں مسلمانوں کو جو عظمتیں دے گیا وہ ہمارے لئے مشاہ لے رہا ہے اچھا اب اس میں جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے ڈاک صاحب اور اس میں میں چاہتا ہوں جو اعتبار سے بھی ہونی شاہی ہے یہ جو ہمارے یہاں نصب کا ناز ہوتا ہے اس نصب کے ناز کی وجہ سے لوگ اپنے کردار کو جو ہے وہ پسے پش ڈال دیا کرتے ہیں لیکن یہاں دیکھیں آپ کہ نصب کے فخر کے ساتھ یا نصب کے ناز کے ساتھ جو ہے وہ جو ایک کردار کا اپنا ایک خاص طور پہ یوں کہیے کہ اپنا بہت بہترین رچاؤ ہمیں خاص طور پہ ان کے جد ہمیں حضرات میں نظر آتا ہے دیکھتے یہ اس پہ ذرا سا گفتگو ساتھ ساتھ جو ابتدائی حالات اور تعلیم و تربیت کیسے ہوئی بیت مرشد کا سلسلہ کیسے رہا اور پھر ایک اور چیز جو بڑی خاص ہے کہ گو کہ حضرت شیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہ منتخف فرما رہے ہیں لیکن جو آپ کا قلبی میلان ہے وہ نقشبندیت کی طرف تھا یہ کیا ماجرہ تھا یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبداللطیف صاحب یہی چاہتے تھے کہ یہ قادریت کے سلسلے میں جائیں اور انہوں نے اپنے مرشد کریم حضرت شاہ ناصر الدین قادری رحمہ اللہ ان کی طرف بھیجا اور جب آپ وہاں پہنچے تو اسی دن ان کا وصال ہو گیا تو پھر والد گرامی نے آپ کو اجازت دے دی کہ جہاں آپ چاہیں آپ وہیں پہ بیعت کر لیں تو بہت پڑا آپ نے یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی جیسی ہستی ان سے آپ نے سند حدیث لیا لیکن علوم روحانی آصل کرنے کے لیے حضرت مرزا مزر جانے جانا رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچے بائیس سال کی عمر تھی تو آپ سے جا کر اس کی حضور مجھے قبول کیجئے تو آپ نے فرمایا یہاں تو سنگے بے نمک ہے کوئی لذت والی بات نہیں ہے کہا جی مجھے قبول کریں بس پندرہ سال ان کی خدمت میں رہے انہوں نے بیعت ان کو سلسلہ علیہ قادریہ میں کیا لیکن جو اوراد وزائف اور اشغال دیئے وہ سلسلہ نقشبندیہ کے تھے یہ بڑی حیرانی والی بات تھی اور ان کو بھی کبھی کبھی پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں حضرت سیدنا غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کہیں نراز نہ ہو جائیں کہ میں بیعت تو ان کے سلسلے میں ہوں اور میں اوراد وزائف سلسلہ نقشبندیہ کے تو ایک رات خواب میں ان کی زیارت ہوئی ایک کمرے میں آپ جلوہ فروز ہیں دوسرے میں شہنشاہ نقشبند حضرت خاجہ بہاودین آپ تشکر ہوئے تو عرض کیا حضور میرا دل کرتا ہے رب تک ہی پہنچتا ہے یہ ان کے بزرگوں کے ہاں وست بھی ہے یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہوگی کہ جو جس ڈال کا پرندہ ہے وہ اسی ڈال پہ جائے گا اسی ڈال پہ تو آپ نے اجازت دی اور پھر ان کو تمام سلسل میں باقاعدہ خلافت بھی ملی اجازت ملی اور پھر آپ فرماتے ہیں میرے شیخ کریم نے مجھ پہ وہ لطف کیا اپنے بچوں سے بڑھ کر میری تربیت اور تربیت کا انداز بھی آپ بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بلخ سے دو نوجوان آئے طلابہ آپ کے پاس شورہ تو آپ کا چہار دانگ عالم میں تھا تو سیکھنے کے لیے آئے حضرت مرزا مزے جانے جانا اور بیعت کے لیے اچھا وہاں پہ ایک حوز بنا ہوا تھا آپ کی مسجد میں تو وضو کرنے لگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ جو بلخ کی جامعہ مسجد ہے اس کا حوز بڑھا ہے دوسرا کہنے لگا نہیں یہاں کا حوز بڑھا ہے دلی کا تو اس پہ تقرار ہو گئی اور دلیل کسی کے پاس بھی نہیں تھی دونوں میں کہ اصل حوز بڑھا کس کا ہے اچھا انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ حضرت قبلہ مزر جانے جانا رحمہ اللہ آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے سن رہے تھے اچھا جب وہ بیعت کے لیے حاضر ہوئے کہ حضور بیعت کریں قبول کریں ہمیں تو فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ حوز کون سا بڑھا ہے وہ بڑھا ہے یا یہ تو وہ خموش ہو گئے فرمایا نہیں ابھی بیعت نہیں واپس جاؤ پہلے تم یہ چیک کر لو کہ حوز کون سا بڑھا ہے ہاں یعنی اس میں ایک روحانی انٹیوشن بھی تھی یہ بھی تھی اور تربیت کا پہلو بھی تھا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ تو حاصل نہیں کر رہے اور تم بے وجہ کی بیعت چھیڑ کے بیٹھ گئے ہو تو انہوں نے معافی مانگی فرمایا نہیں اب جاؤ تو جب وہ گئے تو حضر شاہ غلام علی دیلوی آپ نے ارز کیا شیخ کریم آپ نے ان کو بڑا لمبا سفر اس پہ ڈال دیا تو اس میں حکمت کیا تھی تو آپ نے فرمایا ان سے دو غلطیاں سرزد ہوئی تھی پہلی تو یہ کہ حوج یہاں کا بڑھا ہو یا وہاں کا تو اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا تو مفید کام کرو اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک یہاں پہ کوٹ کیا آپ نے فرمایا بندے کے دین کا حسن یہ ہے کہ فضول چیزوں کو ترک کر دے تو دوسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی فرمایا انہوں نے مناظرانہ سٹائل میں ایک دوسرے سے بات کی بات نہیں تھی مگر دلیل میں اور فرمائے یہ جو اس طرح ایک دوسرے کو تنگ کرنا اور بے وجہ دلیلیں دینا اس کا قرآن مجید میں حکم ہے مَا صَلَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُنُتْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُودُ مَعَ الْخَائِدِينَ وَكُنَّا نُقَذِبُ بِعُمِ الدِّينَ کہ وہ چار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دوزخی دوزخ میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ دوزخ میں کیوں گئے تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بلا وجہ کی باہت چھیڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے اور آج کے دن کے لیے ان کا ایک جملہ ہی کافی ہے میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ ہمارا معاشرہ اس سے ہی بہتر ہو سکتا ہے صرف ایک جملہ کہا میرے مرشد کریم نے مجھے یہ وسیعت کی کہ بیٹا دو کام ساری زندگی کرنا دو کام ایک تو کسی بھی شخص کے عیب جب دیکھنا تو ان عیبوں کو دیکھ کر نیکی کی تعویل کرنا آہا کیا چھوہ عیبوں میں سے نیکی تلاش کرنا اور دوسرا جب بھی اپنی ذات کو دیکھنا تو اپنی نیکی میں سے نقص نکالنا کہ یہ جو تُو نے نیکی کی ہے اس میں ریاق کری اور یہ چیزیں موجود ہیں بلکہ ٹھیک اور یہی بات اسی تسلسل میں یہ بسکلی مسند ارشاد کے جو آپ کے معاملات تھے خاص طور پر آپ دیکھئے کہ اس پر تشریف فرما ہو کہ تبلیغ اسلام کا جو آپ نے فریضہ ادا کیا ہے خاص طور پر جو کردار ادا کیا ہے کیونکہ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پنجے مکمل طور پر گاڑ چکی تھی اور ظاہر ہے ایک افرہ تفریقہ محول عقائد جو ہے اس پر بہت خاص طور پر ضربے لگائی جاری تھی اس دور کے اندر اپنا کردار ادا کرنا اور پھر نہ صرف کردار ادا کرنا بلکہ مختلف ممالک کے اندر اپنے پیغام کو پہنچانا اور سلسلہ نقش بن کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو صحیح معنوں میں لوگوں میں ٹرانسفر کرنا یہ ایک بڑا کام تھا اور یہ جہد مسلسل کے طور پر آپ نے کیا بتائیے ذرا بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ جنید بھئی عظیم المرتبت شخصیت سید گرانے کے چشم و چراک کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے کے لئے موجود ہیں جس طرح ہمارے بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی والدہ کو غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نو پھر ان کے گھر والوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ملی ان بشارتوں کا اثر یہ تھا کہ جب مسند ارشاد پر یہ جلوہ فروز ہوئے تو ان کے اندر سے جلک بھی محمدی نظر آتی تھی اللہ خود پر اور مسند ارشاد کا سب سے بڑا اصول انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی سیکھنے کے لئے آتا تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خود سکھاتے تھے آگے نمائندہ مقرر نہیں کرتے تھے آہا کیا اچھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اس نے نماز تین دفعہ پڑھی تو آپ نے ہر دفعہ فرمایا واپس جاؤ نماز نہیں پڑھی تو ارض کرنے لگا حضور جیسے آتی تھی ویسے پڑھ دی اب مجھے سکھا دیں تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق آپ سکھا دیں علیہ المرتضی آپ سے آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں خود سکھاتا ہوں مسند ارشاد کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جو آپ کے پاس تربیت کے لئے آئے آپ خود اس کو وقت دیں برائے راست تربیت کریں بلکل خود وقت دیں آپ کا قلبی لگاؤ بھی ہوگا محبت بھی پیدا ہوگی اور روحانی تعلق بھی جڑ جائے اور پھر محمدی سلسلہ آپ کے ساتھ یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو یہ وہی ہوتا کہ آپ پہلے اس کو باہر جا کے دعوت دے کے آتے تھے آج انداز تبدیل ہو گیا مسجد میں بیٹھ کے مدرسے میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں لوگ میرے پاس ہیں دنیا تبدیل ہے آج کامیہ وہ ہوگا جس کے پاس آپ جائیں گے اور یہ وہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے لوگوں کے پاس پھر ان کو اپنے آستانہ شریف میں لے کے آئے یعنی آپ تاویز چھاپیں نا بلکہ برائراز دم کریں جی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیارے غلام حضرت سید غلام علی یہ گئے اور لوگوں کو جا کے لے کے آئے اور پھر جب اپنے پاس بٹھایا ان کو دعوت و تبلیغ کی ارشاد کیا اس وقت بڑی مالی تنگی ہوتی تھی لیکن آپ نے سارا کچھ چھوڑ کر توجہ علی اللہ کی اور اپنے سارے اسباب جو کچھ بھی آتا تھا اس کو دین کی تبلیغ میں صرف کیا اور میں جنید بھائی بتاؤں یہ بہت بڑا کام ہے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنا آج ہم جس دور سے گزرے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیسے پورے ہوتے ہیں اس دور میں پانچ سو بچوں کو خود اپنے گھر سے کھانا کھلاتے تھے یہ کتنی بڑی بات ہے پانچ سو طلبہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ان کے کھانے کا انتظام و انسرام یہ خود کرتے تھے اور پھر کوئی شاہانہ زندگی نہیں تھی بڑا سادہ ان کا زندگی کا نظام تھا اس زندگی کے نظام میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جلک نظر آتی تھی زمین پہ لیٹ جاتے اینڈ کا تکیہ بنا لیتے اور مسند ارشاد پہ بیٹھ کر آٹھ باتیں سکاتے تھے اپنے طلابہ کو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں آٹھ باتیں اپنے اندر پیدا کرلو گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا رابطہ جو جائے گا نمبر ایک فرمایا سخی ہو جاؤ نمبر دو قضا بر رضا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں رہو نمبر تین فرمایا سبر اپنے اندر پیدا کرلو سبر کرنا سیکھ لو نمبر چار خاموش رہا کرو بلا وجہ گفتگو نہ کیا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر فرمایا پانچوے نمبر سیر و سیاحت کرو تاکہ تمہیں عبرتوں کے نشان نظر آئیں اللہ اور فرمایا فقر کو اختیار کرو یہ تمہارے لئے بہت ضروری ہے اللہ اسی سیر و سیاحت کا یہ منظر نظر آتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پہ آپ کا سلسلہ طریقت چل رہا ہے جس میں بڑے امتیازی حصے عرب میں وسط ایشیا میں عراق میں قردستان میں اور جب بات کرتے ہوئے ذکر آتا تو فرماتے بخارہ تو ہمارا ابائی گھر ہے وہ علم کا گہوارہ ہے جہاں آپ نے محبت اور حسن سلوک کے پودے پیدا کی ہوئے تھے اللہ اور پھر جب افراد کا ذکر کرتے تو بڑی خوبصورت گفتگو فرما دیں فرمایا مرد چار طرح کا ہوتا جو دنیا کمائے اس کا شمار مردوں میں نہیں کرنا چلی اور جو آخرت کے لئے کام کرے وہ مرد ہے اور جماں مرد وہ ہے جو آخرت کے ساتھ ساتھ رب کی رضا بھی چاہے اور جو صرف رب کی رضا چاہے فرمایا وہ مردوں سے اوپر فرد میں چلا جاتا اور یہ اتنی خوبصورت منفرد ہو جاتا اس کے دل سے لالچ نکل جاتا تو اس سے اندازہ پتا چلتا ہے جو سکھانے والے اتنے کمال تھے ان سے پیدا ہونے والے افراد کتنے باکمال تھے اللہ اکبر آپ ایک اور بات دیکھئے کہ دنیا بھر سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے بلکل ایسا ہے اور استفادہ کر کے جاتے تھے یہ وہ بنیادی طور پر میرا خیال ہے پیغام ہے کہ آج کمیونکیشن کے دور میں بھی ہم اس انداز سے دین اسلام کو ایڈیسٹ نہیں کر پاتے اس دور میں جہاں کمیونکیشن نہیں تھا لوگ آپ کی بارگاہ میں دنیا بھر سے آتے تھے ایک بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا تاکہ تائید ہو جائے کہ یہ معمور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زیاؤدین خالد کردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں فرمایا علم روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو غلام علی کے پاس آپ کو وہ کچھ انعائیت فرمائیں گے کہ آپ کی طبیعت فرط میں آ جائے گی اور آپ کے پاس نو مہینے رہ کر آپ نے خلافت کی مسند اور دستار حاصل کی اور پھر وہ شاگیرد عظیم بنے جنہوں نے آگے دنیا میں جا کے فیضان پھکا ہے کیا کہنے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے حضرت خاجہ شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ حقیدت پیش کر رہے ہیں درود پاک کا نظرانہ سرگار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور جب لوٹنگ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو آج ہمارے ہیں ہم کہتے تو ہیں زبانی طور پر کہ ہم اللہ پر توقع کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے صاحب اللہ ما شاء اللہ جو لوگ آج بھی اس انداز سے توقع کرتے ہیں اللہ ان کو مبارک کرے لیکن ہمارا قول ہماری زبان تک ہے ہمارے دل میں پیوست شاید نہیں ہے وہ کس طرح سے توقع کرتے تھے آپ کو بتائیں گے صاحب تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمیں توقع اسی انداز سے کرنا چاہیے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کے نظرانہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک و فارک و صحبہ و بارک و سلک و فارک و اللہم صل على اطا فرماتا ہے ان کو کردار کی برفت اطا فرماتا ہے یعنی آپ سوچیں جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو جو ٹاپ آف دلائن کا بینہ ہے وہ مکمل طور پر ایکٹیو نظر آتی ہے آپ کی آمد سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بشارت ہے مولای کائنات کی بشارت ہے حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت ہے حضرت خاجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم حضرت خاجہ عرار رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم یعنی آپ دیکھئے کہ ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ آپ کوئی خاص مقصد کے لیے تیار کیا گیا اور لگتا کیا ہے صاحب بلکل ایسا ہی ہے آپ جس انداز سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہی بات ہے نہیں یہ اللہ کی فکسیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر کئی علاقوں میں اپنے مختلف اولیہ کو اپنے مختلف پیاروں کو اتارا اور وہ اس باطل نظام کے خلاف کھڑے تھے جس باطل نظام کو ایسٹ انڈیا کمپنی رائچ کرنا چاہتی تھی میں اگر بلفاز دیگر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا صاحب یہ موسینین ہیں بنیادی طور پر یہ موسینین ہیں اگر یہ ریٹیلیٹ نہ کرتے اگر ان کی طرف سے ریبرٹل نہ آتا تو آج دین اسلام جس شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے نا صاحب جو ہم جس دین اسلام کو آج ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم بڑا فور گرنٹڈ لیتے ہیں یہ دین اسلام اس انداز سے ہمارے گھروں میں خدا نہ خواستہ خاکم بدین موجود نہ ہوتا تو جن ہستیوں کے احسانات ہم پر ہیں ان میں سے ایک ہستی حضرت خاجہ شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ عجل کریم کلشن کے پھول ہیں ان کا بھی احسان فراموش مت کیجئے گا سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں پروفیزا ذرا یہ بتلائیے ایک تو جو کمال بات ہے صاحب وہ یہ کہ ہم تو زبانی طور پہ یعنی ہماری تو زبان کے اوپر یہ لفظے توقل اللہ ہوتا ہے لیکن ان کی روح کے اندر توقل بساوا ہوتا ہے ان کی روح سے مربوط ہوتا ہے اللہ پر توقل یعنی بادشاہان وقت عمرہ جو ہیں ان کی چاہ ہوتی تھی آپ کی بارگاہ میں آکے تحائف دیں آپ منع فرما دیا کرتے تھے رد کر دیتے تھے کہاں سے آتا تھا کیسے آتا تھا یہ وہی جانے اللہ جانے ان کا رسول جانے پھر ایک اور بات جو خاص طور پہ کہ ایک پہلو تو یہ زندگی ایک پہلو یہ آپ کے معمولات آپ کی عبادات کہیں اس میں ذرا سا جھول نظر نہیں آتا بتائیے ساکھ حضرت شاہ غلام علی الدہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی انہوں نے اس دور میں یعنی بارویں تیرہویں صدی میں اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اور خصوصا دین کے لیے کام کرنے والوں کو جو گائی لائنڈ دی ہے وہ ہے ہمارے لیے مشہ لے رہا بے شک اب جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے توقل کی طرف ہم آتے ہیں تو نبی اکرم رحمت عالم صل اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں بے شک اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں توقل جس مرتبہ اور مقام پر ہے اس کی جھلک ان لوگوں نے دکھائی اور اس کے نتیجے میں دنیا ان کی گرویدہ بن کر اسلام کی طرف پلٹی اور اپنے آپ کو انہوں نے پہچانا اگر ہم یہ کہیں کہ تورات میں آیا کہ من کانہ شابہ جس نے قناعت کی سیر ہو گیا اگر ہم کہیں کہ انجیل میں آیا کہ من سامتہ نجا جس نے خاموشی اختیار کی نجات پا گیا اگر ہم کہیں کہ صحیفوں میں ملتا ہے کہ من صابہ رہ زافہ رہ جس نے صبر کیا کامیاب ہو گیا وہاں قرآن جو نمائع طور پر بندگان اللہ کو اولاد آدم کو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ يَتَوَقْقَلْ سبحان اللہ جس نے اللہ پر توقل کر لیا وہ اس کو کافی ہے کافی ہے دنیا بتائے تو صحیح کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت میں سے اپنا پانچویں حصہ اپنے لئے منتخب کرتے تو دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار اتنی دولت اکٹھی نہیں کر سکتا تھا جو رسول اللہ کی خدمت میں بے شک لیکن توقل کے کس مقام پر بے شک وہی رنگ یہاں آپ کی اولاد میں حضرت شاہ غلام دلویر رحمت اللہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے آپ کو ہجرے میں بند کر لیا اور بھوک کے مارے یہ قیفیت ہوئی فرماتے ہیں کہ آج تو لگتا ہے کہ شاید یہی ہجرہ ہی میری قبر بن جائے جب زیادہ وقت گزر گیا تو رجال غیب میں سے ایک آئے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن آپ نے تہیہ کیا کہ آج میں توقل کی منزل کو آنے والے علماء پر بھی واضح کروں گا کہ توقل کسے کہتے ہیں آپ نہیں اٹھے آپ نے دروازہ نہیں کھولا وہ بار بار دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں کھول رہے تو انہوں نے کچھ رقم رجال غیب میں سے تھے انہوں نے ہجرے کے اندر ڈال دی فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے اس توقل کی بدولت فتوحات کا جو دروازہ کھولا پھر جیسے کہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ پانچ سو طالع بابی ہیں تو کسی سے لیے بغیر اللہ تعالی ان کے لیے اسباہ پیدا کر رہا ہے پھر انتظام چل پڑا آپ توقل کا مفہوم سمجھاتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ فقیر ہے اس میں آپ غور کریں کہ فا سے مراد فاقہ کشی اور توقل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے قاف جو ہے اس سے مراد قناعت کرنا اور جستجو کرنا ہے یہاں سے مراد یادِ الہی اور ہر دو جہاں کو فراموش کر دینا ہے اور راہ سے مراد ریاضت اور مجہدہ کرنا ہے یعنی یہ اللہ کے کاموں میں ایسے لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے غیب سے انتظامات کرنا شروع کر دیئے لیکن ایک عام آدمی کے لئے توقل کے معنی تو وہ ہے نا کہ جہاں جستجو پہلے ہے جد و جہد پہلے ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کام آدمیوں کے لئے ہم کہتے ہیں کہ با توقل زان ہوئے اشتر بے بند اونٹ کے پاؤں باندھو پھر اللہ پر توقل کرو لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توقل کا جو انداز اپنی ذات کے ذریعے دیا ہے وہ یہاں ہمیں ہیں شاہ غلام علیہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات میں کس طرح نظر آتا ہے کہ آپ نے لفظ فقیر کے ذریعے دنیا کو سمجھا دیا کہ توقل کسے کہتے ہیں معمولات کا بتائیے آپ کے معمولات ہیں یہ علم کے ساتھ عمل علم کے بغیر عمل گدے پر کتابیں لادنے کے مترادف ہے تو آپ کے معمولات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے بعد آپ اول وقت میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ساری ساری رات اللہ کے ذکر میں گزر رہی اور دن کے وقت بھی آپ کا یہ ہوتا تھا کہ سونے کی بجائے اگر کہیں کوئی ایسی تھکاوٹ ہو جاتی تو وہیں پر ہی تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے آرام کرتے اور اس کے بعد اپنے معمولات کو جاری رکھتے اور تحجد کی نماز کے لیے خود بھی اٹھتے ساتھیوں کو بھی بیدار کرتے کہ آئے اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ کے دیگر معمولات میں سے اشراق چاشت اور درس و تدریس نہیں ایک معمول جو بڑا اہم ہے وہ کیا کہ روزانہ دس پارے تلاوت کر اللہ ہو کر قرآن پاک کا نماز مطلب یہ بیونڈی ایمیجنیشن ہے یہ بات لیکن وہی بات ہے اللہ والے ان کی شان نرالی ایسے ہی تو نہیں تبدیلی آتی دوسرے انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنی شخصیت کے اندر جو نکھال آنا پڑتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ان معمولات سے گزر کر پھر یہ کے حدیث پڑھا رہے ہیں تفسیر پڑھا رہے ہیں فقہ پڑھا رہے ہیں تمام علوم پر آپ کو دسترست تھی اور آخری عمر میں بھی آپ کے سینے پر ترمزی شریف پڑھی ہوئی ہے کیسی بات اچھا بات کو آگے پڑھاتے ہیں سبحان اللہ پروفیسر یہ دیکھیں یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ چاہے تو ان کے لیے وقت کی تنابوں کو کھیج دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کے لیے وقت کو وسیع کر دے یعنی یہ کیسی بات ہے کہ جس رنگ میں اور جس شیپ میں چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وقت کو ڈھال دیا کرتا ہے بظاہر یہ باتیں جو ہیں لگتی ہیں کہ صاحب ایک شخصیت اور اتنے سارے معمولات اتنے سارے کام کیسے ممکن ہیں مطلب آپ دیکھیں پریکٹیکلی سپیکنگ صرف دس پارے ہی اگر آپ لے لیں تو کانسٹنٹلی پڑھنا اور ڈیلی بیسس پر پڑھنا یہ ناممکنات میں نظر آتا ہے کجا اس کے کہ تھرو آؤٹ مطلب آپ کو 24 آرز کا جو روٹین ہوتا تھا اور اس پر درسو تدریس جو پانچ سو افراد آپ کے رکے میں ان کو دیکھنا ان کے اندزامات کرنا مطلب یہ سمجھنا آنے والی بات ہے لیکن وہی بات ہے اللہ تعالیٰ جس کو جو شان عطا کرنا چاہے ذرا اسی سلسلے میں تھوڑا سا اور انپوٹ دی جائے پلس ساتھ یہ بھی بتائیے آپ کی سادگی آپ کا فقر و فاقہ آپ کی قنات پھر آپ کا جود و سخا اور وہی بات ہے مخلوق خدا سے جو آپ کی محبت بتائیے ذرا یہ جو آپ نے وقت کی برکت کی بات کی اور شروع میں کابینہ ایکٹیو تھی یہ آپس میں بڑی لنک کرتی جب وہ ادھر سے ایکٹیو تھی تو اس وقت میں برکت اور یہ صرف ان کی زندگی تک نہیں وہ برکت آج تک جاری ہے آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں بڑی حران کن بات ہے آپ کے وہ مرید جو حضرت سعیدنا خالد کردی رحمہ اللہ آپ وہاں گئے ان کے ایک لاکھ مرید ہوئے جن کو منتخب کر کے سرکار علیہ السلام نے بھیجا تھا جن کو حضور نے بھیجا تھا اور یہاں سے حضرت شاہ غلام علی دہلوی آپ نے انہیں خلافت دے کے بھیجا ایک لاکھ مرید سلٹرل ایشیا میں آج بھی جگہ جگہ خانکا ہیں یہ ان کا فیض ہے اور پھر اس سے بھی بڑی حران کن بات ہے کہ ان سے چوتھے سلفلے میں جا کر جس شخصیت کو خلافت ملی ان کا نام ہے حضرت سعیدنا علی حیدر نقشبندی اور حضرت سعیدنا علی حیدر نقشبندی وہ ہستی ہیں جو شیخ ہیں حضرت خاجہ محمود آفندی نقشبندی کے جو ابھی ترکی میں کچھ دن پہلے جن کا وصال ہوا اور ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کندہ دے رہے تھے ان کے نماز جنازہ پہ اور آپ دیکھیں حضرت محمود آفندی نقشبندی انہوں نے ترکی کو دوبارہ نشات ثانیاں اسلام کی زندہ کر دیا اور ان کے نماز جنازہ کے اوپر جو چادر رکھی گئی وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ خامد صلی اللہ علیہ وسلم آہا سبحان اللہ اب دیکھیں کمال بات دو چیزیں اس میں یہ آج فیض ان کا برکت کی یعنی طیب اردوگان کو بھی آپ یہ دیکھئے نا یہ بنیادی طور پر میسج ہے دنیا کے لوگوں کو یہ جو حکومتیں ہیں ان کو دوام ملتا ہے کہ جب صوفیہ جو ہیں ان کو اپنے کاندوں پر اٹھایا جاتا ہے اپنی پلکوں پر سجایا جاتا ہے ہاں تو پھر برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور صرف برکت اس شخص کو نہیں اس پورے کے پورے معاشرے اور پورے ملک طلب برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے تو یہ جو برکت کا سلسلہ یہ آج تک جاری ہے اور فیض دوسرا جو آپ نے ان کی سخاوت کی بات کی تو سخی اتنے تھے کہ جو بھی آتا تھا ایک ہوتا ہے جواد اور ایک ہوتا ہے سخی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سخی وہ ہے جو آپ کے شکم کی بھوک کو دور کر دے جو آپ کھانے پینے کے لیے آئے اور جواد وہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز لینے کے لیے آئیں وہ دے تو آپ جواد تھے اور اتنے بڑے جواد تھے کہ آپ کے خلفاء کہتے ہیں ہم آپ کی جناب میں حاضر ہوئے تو ایک کا ارادہ تھا کہ مجھے آپ امامہ عطا کریں دوسرے کا تھا کہ مجھے آپ اپنا عصا عطا کریں تیسرے کی اور تمنا تھی تو جو تمنا لے کے آیا آپ نے اسی طریقے سے ان کو عطا کی اور سوال بھی نہیں کیا کمال یہ یہ تو آپ کا کشف تھا ایک اور بات جو خاص کہ قیمتی کپڑا کوئی آپ کے پاس آتا اس کپڑے کو فروغت کرتے تھے جی تاکہ کہتے تھے کہ یہ ایک تو صرف میں پہنوں گا اس کو فروغت کر کے اسے تین چار سوٹ اور لے کر اور مل کر وہی جو گھر میں ہے وہی ان سب کے لیے اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی وہ آخری دو اشار بڑے کمال ہیں ان میں سے ایک شیر تو وہ ہے جس کو حضرت خاجہ باہودی نقشبند رحمہ اللہ آپ نے جب دنیا سے جانے لگے تو فرمایے میرے جنازے کے آگے یہ شیر پڑنا تو وہ شیر ہیں کہ مفلسہ نیم آمدہ درکوئے تو مفلسہ نیم آمدہ درکوئے تو شیعن للہ از جمال روئے تو دست بکشہ جانب زمبیل ما آفرین بردست بر بازوئے تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں آخری لمحے میں نگاہ کرم فرمائیے حضور میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے اور میری خالی آنکھوں کے کٹورے اپنے دیدار سے بھر دیجئے دست بکشہ جانب زمبیل ما حضور میری جولی خالی ہے اپنا ہاتھ دراز کر کے اس کو بھر دیجئے اور آپ کے ہاتھ کو بھی سلام ہے آپ کے بازو کی ہمت کو بھی سلام ہے اور دوسرا شعر مولا علی شعر خدا کرم اللہ وجل کریم حضرت سلمان فاسی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جب وصال ہوا تو مولا علی شعر خدا کرم اللہ وجل کریم نے ان کے کفن پر یہ شعر لکھا تھا اور بڑا دل کمال شعر ہے آپ نے کہا تھا یہ میرے جنازے کے آگے آگے پڑھنا وفدتو علل کریم ایدہ وفدتو علل کریم بغیر زادن من الحسنات والقلب سلیم کریم کی بارگاہ میں جب جاؤ تو بغیر زادن را لیے جاؤ میرے پاس تو کوئی حسنات نیکیاں اور قلب سلیم بھی نہیں ہے مگر میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کیوں جب کوئی بڑا اس کے گھر میں کوئی زادن را لے کے جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ جب تم میرے در پہ آیا ہے تو یہ سامان اٹھانے کی ضرورت ہے تو یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں یہ وہی بات آگئی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے سوال کیا تھا اس کا مفہوم یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز محشر حساب کتاب کون لے گا مکان نے فرمایا اللہ لے گا تو پھر بہت تبسم فرمایا فرمایا وہ تو کریم ہے نا کریم جب دسترس پاتا ہے تو کرم فرما کر دیتا ہے حضرت شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو عمر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا اس دور میں اور ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں کئی علیہ اکرام کو ذمہ داری دی اس میں ایک بڑی ذمہ داری آپ کے بھی ذمہ تھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کمالات روحانی جو اللہ نے آپ کو عطا کی بتائیے ذرا سوالے سے جنید بھائی پہلے میں عشق رسول کی بات سناؤں گا تاکہ ان کا میرا ربط بنا رہے ویسے بناوا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنتے تھے تڑپ جاتے تھے اور ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہیں سرکار شفقت فرمائے تو زیارت ہو جائے اللہ لیکن ساتھ یہ بھی غم رہتا تھا کہ میں بخشا نہ گیا تو کیا بنا اللہ تو ایک دن کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی آپ نے خواب میں زیارت کروائی تو آپ نے میری جسم کی تسکین بھی فرمائی اور روح کی تسکین بھی فرمائی اللہ 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 اور پھر جو آپ کا عمر بال معروف اور نہیں عنی منکر تھا وہ بڑا سٹرونگ تھا کہ آپ امیر اور غریب نہیں دیکھتے تھے اور یہی سب سے بڑا کمال ولی کا ہوتا ہے کہ ولی اللہ کسی سے نہیں ڈرتا بڑے سے بڑا طاقت والا بندہ آ جائے تو وہ بات وہی کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی ہوتی ہے ایک بہت بڑا عدد دار جمعہ کے دن آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا تو اس نے کچھ خرد برد کی ہوئی تھی اپنی جسمانی ساخت میں تو آپ نے فرمایا اتنے سال ہو گئے تجھے آج تک شریعت کا رنگ نہیں تیرے اوپر چڑھا یہ دیکھ جو کل آئے وہ تیرے سے آگے نکل گئے اور جب سید کو سمجھاتے تو بڑی محبت سے سمجھاتے کہ اس کے نانا جی کی عزت بھی باقی رہے اور اس کے نصب کا تعلق بھی باقی رہے اس کو جارتے نہیں اس کو ڈانٹتے نہیں بلکہ بڑے پیار سے کہتے آپ کے نانا کا دین ہے آپ نہیں کام کریں گے تو کون کرے گا اتنی محبت سے اس کو سمجھاتے لیکن ڈڑتے کسی نہیں تھے اور پھر سب سے بڑا آپ کا جو انداز تھا کہ آپ کے اوپر مختلف بزرگان دین کا کرم ہوتا تھا ان کی طرف سے فیض آتا تھا جس میں سب سے بڑا نام ہے بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے بلا تعلق تھا آپ بڑا کرم فرماتے تھے تو ایک دن آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انوارو تجلیات پھیلی ہوئی تھی تو حضرت نے اشارہ فرمایا کہ میں اپنے سلسلے کا فیض دوں تو کہا نا نا میں نے روخ اپنے سیخ کی طرف کرنا یہ آج کے دور کے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو بیعت کسی کے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں میں جنید بھائی ساری دنیا تصوف کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جس دن شیخ کے بارے میں نرم گوشے کے علاوہ جملہ کوئی اور آ گیا مریدی ارادت کا نام ہے جب مریدی نہیں تو ارادت بھی نہیں آپ اپنے اوپر کوشن مارک لگا دیں پھر بلکل ختم ہو گیا کہنا بھی نہیں پڑتا کہ میں آپ کا مرید ہوں ویسے ہی سارا پتہ صاف ہو جاتا تو آپ نے بابا فرید الدین سے اپنے رخ پھیر لیا کہا نا نا یہ میرے پیر کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ میں آپ کی طرف آؤں لیکن وہ رخ بھی بڑے عدب میں پھیر رہا آپ نے جی بلکل یہ تو محمد ہے نا جی لیکن آج کے دور کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جدر آپ کے شیخ کا رخ ہے ادھر سے رخ کبھی نہیں پھیرنا وغیرنہ سارا کچھ تباہ ہو جائے گا کیا کہنا اور اگر کہیں سے کوئی روحانی فیض آ رہا ہے تو اس کو بھی اپنے شیخ کا صدقہ سمجھنا ہے اور یہ نہیں کہنا کہ میں ادھر سے یہ شیخ نہیں ملی ادھر ملی تو میں ادھر چلا جاؤں بلکہ یہ اس کو اس انداز میں ڈھالنا ہے کہ مجھے جو ادھر سے فیض ملا ہے وہ بھی میرے شیخ کی انعیت کی وجہ سے کیا کہنے اور پھر جیسے کہ یہ بات بڑی قابل غور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ بادشاہوں کے پاس جب جاتے تھے تو تبلیغ ان کو ضرور کرتے تھے یہ سلسلہ نقشبند کا بڑا خاصہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بادشاہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے بادشاہوں کے پاس آپ میرے خواہلے ہیں اس میں میں آپ کو عربی کا فکرہ سنانا چاہتا ہوں جو پہلے کچھ تھا لیکن آج کچھ اس کو پڑھنا چاہیے پہلے تھا بیس الفقیر الہ باب الامیر بترین فقیر ہے جو امیروں کے دروازے پہ جاتا لیکن آج اس کو چینج کر کے پڑھنا چاہیے دعوت و تبلیغ کے لیے نعم الفقیر الہ باب الامیر اچھا فقیر ہے جو امیروں کے دروازے پہ جائے دعوت و تبلیغ کے لیے تاکہ مجد الہفثانی کی شان زندہ ہو جائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار زندہ ہو جائے اور یہ امیر دین کے راستے پہ آئے گا تو دین کی مدد بھی ہوگی اور سارے لوگ بھی دین کی طرف آ جائے اچھا جو آپ نے خاص طور پہ حق کی بات کی کہ آپ کسی سے ڈڑتے نہیں آپ کے پاس عمرہ بھی آتے تھے آپ کے پاس وقت کی بڑی بڑی شخصیات آتی تھی لیکن آپ نے کبھی بھی حق سے جو ہے نہ صرف نظر کیا نہ حق بات کہنے سے صرف نظر کیا یہ اس دور کی کتنی ضرورت ہے اس پر ذرا سے گفتگو کیجئے جنید بھائی یہی سب سے بڑی ضرورت ہے ہم مفادات اور شخصیات دے کر بلکل بے ہوا ہو جاتے جبکہ ہم جن سلسلوں سے وابستہ ہیں انہوں نے کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا میں یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنانا چاہتا ہوں نواب نظام الدین ملک کا اس کی فاتح خانی اس کے گھر فاتح خانی تھی تو مجدل افسانی شیخ عمد سرندی رحمت اللہ علیہ کا یہ چشم و چراغ حضرت غلام علی رحمت اللہ تعالی وہاں گئے تو جب وہاں پہنچے تو ایک ایسا بندہ آیا وہاں تھا جو شراب کے نشے میں دودھ تھا اس کے موہ سے بدبو آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا یہاں سے پیچھے ہو جاؤ کیونکہ میں ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے خلاف کرتے جب وہ انگریزوں کا ایک بہت بڑا نمائندہ واپس گیا اس نے جا کے کہا مسلمانوں میں میں نے کوئی مرد دیکھا تو یہ والا دیکھا جو حق بات کرتا ہے آج ہم حق بات کرنے سے ڈر چکے ہوئے ہیں کہ ہماری کرسی نہ خراب ہو جائے ہمارا معاملہ نہ خراب ہو جائے یاد رکھیں غلام علی دیلوی کے نظام کو دیکھیں مجدد پاک کے نظام کو دیکھیں حق بات کہنے میں کبھی نہیں ڈرنا چاہیے صرف اس کے لیے کی جملہ ہے جو حق بات کہتا ہے اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کھڑی ہوتی ہے کیا بات بہت شکریہ تینوں آپ کا تشریف اللہ اللہ تعالی نہ صرف آپ کبھل کے تمام سننے والوں کو کل ورز محشر حضرت خواہ شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ اطاف فرمائے ناظرینِ کرام جھوٹ کیوں بولیں فروغِ مسلحت کے نام پر جھوٹ کیوں بولیں فروغِ مسلحت کے نام پر زندگی پیاری صحیح لیکن ہمیں مرنا تو ہے مسئلہ یہ ساب آجم مسلحت پسند ہو گئے ٹھیک بات ہے زبانیں ہماری جو ہیں وہ مسلحت پسندی کا شکار ہو چکی ہیں جس دن ہمارا قلب ہماری روح ہمارا زمیر اور ہماری زبان سنکھ ہو جائے گی نا سنکھ ہو جائے گی اور سچائی کے راستے پر سنکھ ہو جائے گی آپ یقین مانیے ہمارے مسائل ہمارے ہاتھوں سے انشاءاللہ حال ہونا شروع ہو جائیں گے کتاب الشفاء محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل جو شخص روزانہ نمازِ شاہ کے بعد اول و آخر درودِ پاک کے ساتھ خلوصِ نیت سے ایک سو مرتبہ سور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاگر ہو جاتی ہے حضرتِ خاجہ شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال کول مبارک ہے کہ حقیقی پیر وہ ہے جو ضروری مسائل کا علم رکھتا ہو مقاماتِ اشرہِ صوفیہ مثلا توبہ انابت توکل و کنات زہد صبر رزا وغیرہ حاصل ہوں اور عربابِ دنیا کی محبت سے اشتناب رکھتا ہو روز ناما نائنٹی ٹو نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھئے گا حضرت شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویچر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے گا فیس بوک پیچ کو لائک کیجئے گا یوچیوب چینوں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا آپ وہاں موجود ہیں یہاں موجود ہیں مل کے نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید اہد وفا کرتے لَا يُمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمان کا حامی و ناصر و آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ علیہ واسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک